موسیقی 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 لیے بڑا اہم ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ اگلے جو زمینی الیکشنز ہوں گے اس میں اس کا استعمال بھی کیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوورسیز جو ہیں اوورسیز پاکستانیز وہ سیاست کا اہم جز ہیں اور پی ٹی آئی کی سیاست کا بھی اہم جز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ان کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے لہٰذا اگلے جنرل الیکشنز میں ان کو بھی ووٹنگ کا حق دینا ہوگا اور اسی پر موجودہ حکومت کام کر رہی ہے اعتصاب کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے فواد چودری صاحب نے ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے کیونکہ پوری قوم شہد اعتصاب کو مذاق سمجھ رہی ہے اور وزیر آزم جبکہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے وزیر آزم بھی خود حکومت بھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی جانب سے چھے چھے ماہ کی جو تاریخیں دی جا رہی ہیں اس پر تشویش کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے آج اعتصاب کے جو چیئمن ہیں یعنی اعتصاب بیورو کے چیئمن جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ناب جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ عوام کے لیے ہے نہ ہی کس بڑے لوگوں کے لیے آج ناب کی وجہ سے جو انہوں نے ریکاوری کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت امپروف ہو رہی ہے برامدات جو ہیں اس میں اضافہ ناب کی وجہ سے ہوا ہے بہت سے لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ لوگوں سے پیسہ واپس لینا ہے اور کرپشن کا پیسہ واپس لینے میں بڑی دکت بھی آتی ہے لیکن ناب جو ہے وہ مسائل نہیں یا مسئلہ نہیں بلکہ مسائل کا حل ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پینتیس پینتیس سال سے یہاں پر لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جو لوگ موٹر سائیکل پر تھے ان کے پاس ساتھ جہاز ہیں یہ ساری باتیں آج انہوں نے کہیں ہیں آج اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ایک تو شفاف انتخابات کی زامن یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہوگی آپوزیشن کیوں سمجھتی ہے اور خصوصا نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق نہیں دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے ہے ووٹنگ کا اس پر بات کریں گے اور اعتصاد کے حوالے سے حکومت اور وزیر وزیر آزم کی جو تشویش ہے وہ عدلیہ کی جانب ہے کیا وہ بجا ہے یا نہیں اپنے محترم ایمانوں کا تعرف کراتی چلوں احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان تیری کے انصاف سے اسلامباد سٹوڈیو میں لہور سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بارسٹر آمیر حسن صاحب تھانکی سو مچ فور جوائننگ اس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ان نے وہ سپیچ ہونے نہیں دی تھی جب بڑھ سر اقتدار پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت آئی تھی اب یہ جو آج جو محول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپوزیشن کی جب تقریر کا لیڈر آف دی آپوزیشن تقریر کر رہے ہیں جس قسم کی زبان کا استعمال ہو رہا ہے اور حکمران جماعت ہیں آپ وزراء جو ہیں وہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے پھر تو آپ کی شکایت بھی بجا نہیں دیکھیں نادیا تہذیب کا مظاہرہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے ٹاک شو میں بھی ہونا چاہیے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے اور جو بھی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے ہوں یا سیول سوسائیٹی کے نمائندے ہوں ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ ایک ایسے فورم کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوں تو وہ تہذیب کے دائرے میں رہے ہیں اس کا تعلق کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کسی ایک آگنیزیشن کے ساتھ نہیں ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ ایک اخلاقی حدود ہیں جو کہ ہر سیاسی پارٹی پہ اور ہر شخص پہ یا ہر آگنیزیشن کے اوپر ایکولی اپلائی ہوتی ہیں بدکسمتی سے ہمارے سیاسی کلچر جو کہ آج سے نہیں آہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسا سیاسی کلچر ہے کہ جہاں پہ آہ اس قسم کی اشتیال انگیزی بھی نظر آتی ہے اس قسم کے لڑائی جھگڑے بھی نظر آتے ہیں اور جو کہ یقیناً ان کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے ان کو کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے اور تعلی ایک آت سے نہیں بجھتی دونوں ہاتھوں سے بجھتی ہے یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے یہ ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مل کے ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا کہ جس میں وہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تحمل پیدا کریں ایک دوسرے کی رائے سننے کے لیے تحمل پیدا کریں اور پارلیمنٹ کو ایک ایسے ادارے کو ایک ایسے فورم کے طور پر چلائیں کہ جہاں پہ عوام کو جو بات چیت اور ڈیلیبریشن اور ڈیبیٹ کا طریقہ ہے وہ ایک تہذیب کے دائرے میں نظر آئے تاکہ کون کی اگلی جنریشن اس سے سیکھ سکے احمد جواد صاحب لیکن دیکھیں آپ نے صحیح کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ اشتیال انگیزی کا ورڈ آپ نے بالکل صحیح کا یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر زبان پر کابو ابھی تو لوگوں کو روکا وائے سب نے مل کر اگر وہ روکنا چھوڑ دیا جائے تو یہاں تو اسولٹ شروع جائے گی اور فیزیکل اسولٹ پہلے بھی اس اسیمبلی میں ہم نے دیکھی ہے اس موجودہ دور میں بھی دیکھی ہے کیا لیڈر کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے پاکستان تحریکی انصاف میں بھی کہ خدا کے لیے اپنی زبان اور بیان کا خیال رکھیں دیکھیں جب یہ اس قسم کا سیاسی بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ تعلیہ ایک حادثے نہیں بجھتی دونوں طرف سے اشتیال انگیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اس میں یہ جیسے میں نے کہا کسی ایک پارٹی یا کسی ایک لیڈر کی ذمہ داری نہیں بنتی بلکہ یہ سب کی ایک جوائنٹ ذمہ داری ہے آپ کی بات بلکل بجا ہے احمد جواد صاحب لیکن یہاں سے بسطح طرح میں تھوڑا ڈسگری کروں گی اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے دوران جب نونلی کی خواتین بھی جس طرح سے پلیکارڈ لیے خاموشی سے گھڑی میں تھی جب تو کس طرح سے تحریک انصاف کی قومی اسیملی کی ہی میمبر نے آکے وہ بینر چھیننے کی کوشش کی بہت کچھ زور دور سے وہ بول بھی رہی تھی وہ کلیفز بھی چلے پھر جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تقریر کر رہے تھے لیہ سے تعلق رکھنے والے قومی اسیملی کی میمبر نے جس قسم کی آوازیں کسی میں کہوں گی مطلب یہ ایسا لگا مجھے جیسے سڑک کی اوپر جب خواتین چل کر جاتی ہیں جسے ہم حراسمنٹ کہتے ہیں تو آدمی یہ آوازیں کستے نظر آتے ہیں اور جس پر تمام چھے وزراء ماں بیٹھے تھے ان کے اردگرد جو تالیاں بجا رہے تھے خوش عورت ہے اس بات کی اوپر میں حیران ہوں کہ کیوں حکومت کی جانب سے اس قسم کی زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو روکا کیسے نہیں جا رہا میرانہ صاحب آپ کی طرف آنگی تالیاں بلکل دو ہاتھ سے بجتی ہیں اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی جانب سے بھی اس قسم کی جب زبانیں استعمال کی جاتی ہیں تو پھر نعرے بازی تو کی جاتی ہے تو پھر اب اس کا جواب آپ لوگوں کو مل رہا ہے لیکن having said that اس کلچر میں اشتیال انگیزی بہت زیادہ ہے اس کو کم کیسے کیا جائے گا دیکھیں اگر opposition play card لے آئی ہے تو یہ حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ play card چھین کے پھاڑ دے اگر opposition جو ہے اس نے شور مچایا ہے prime minister کی speech میں یا finance minister کی speech میں تو کیا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ بھی opposition leader کی اوپر اتنی ہی aggression دکھائے حکومت کا کام ہے کہ وہ opposition کو engage کرے ان کے ساتھ بیٹھے ان کو سن لے اور پھر یہ مل کے یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن یہاں تو اگر opposition aggressive ہے تو اس سے بڑھ کر حکومت aggressive mode میں آتی ہے اور ابھی یہ حکومت پتہ نہیں opposition mode میں ہی چل رہی ہے تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ حکومت نے برداشت کا جو ہے وہ مدہ دکھانا ہوتا ہے اس نے tolerance دکھانی ہوتی ہے اس نے opposition کو engage کرنا ہوتا ہے یا یہاں اب ہم opposition جو ہے وہ حکومت کو engage کریں یعنی کہ پوری جو جمہوری روایت ہے وہ ہی الٹی ہو گئی اور تالی دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے لیکن یہاں جو ہے یہ حکومت تالیاں ہی بجائی جا رہی ہے کہ حکومت گورنمنٹ سمجھ گورنمنٹ والا behavior ہی نہیں ہے جو ہے حکومت کا اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ پورا ایک تماشا لگا ہے اور یہ پوری قوم جو ہے اس کو جمہوری عمل ہے اس کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریتھنک کرنے کی ضرورت ہے جو جو پارلیمنٹ کے members ہیں بیرسٹر ساتھ کے بھی میں opening remarks لے لوں before the break کہ code of conduct کے لیے بڑی محنت کی گئی کہ اس کو ہم تیہ کریں گے اور حکومت کہتی ہم نے پہلے سے بھی بات کی ہے کہ ہمیں کبھی کوئی بل پیش کرنا ہوں کہ دیکھیں اس کی اوپر اس طرح کا روائیہ رکھے لیکن opposition نہیں مانتی لیکن آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے بہتر ہوگا بیرسٹر ساتھ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی assembly کے اندر leader of the opposition اور prime minister کا جو seats بنائی گئی ہیں اس کے درمیان چند foot کا فاصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رابطہ رہے آپ ایک دوسرے سے گفتگو کریں آپ ایک دوسرے سے سلام دعا لیں لیکن جہاں پہ کوئی وزیر اعظم آ کے کرسی پہ بیٹھ کے یہ سمجھے کہ میں جو وزیر اعظم بنا ہوں وہ ٹھیک ووٹ ہیں وہ عوام کا منڈیٹ ہے اور جو یہ میرے ساتھ opposition leader تقریباً میرے جتنے ووٹ لے کے بیٹھا ہے یہ ڈاکو ہے یہ غدار ہے اسے میں نے لٹکانا ہے اسے میں نے چھوڑنا نہیں اب اس mindset کو ایک ایمنیٹو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا یہ جو مجید نیازی جیسے لوگ ہیں یہ آج آپ نے عوان صاحب کی جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی کونسی بڑی عزت میں اگر بز میں زلیل ہوا تو اگر آپ قومی assembly کے اندر سمجھتے ہیں کہ opposition پہ کو گالیاں بکھنے سے ان پہ تشدد کرنے سے آپ کی کوئی عزت بڑھ رہی ہے تو آپ یہ ویڈیو جب وائرل ہوگی تو زیادہ لانگ تان ہوگی ministers کے اوپر حکومتی عراقین کے اوپر جن کا کام ہے ماحول کو بہتر رکھنا جن کا کام ہے political stability بڑھانے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کرنا لیکن بات وہیں پہ ہے نادیہ صاحبہ کے پرائم منسٹر کی طرف سے اگر شہ دی جاتی ہو پرائم منسٹر کی طرف سے اپیشیٹ کیا جاتا ہو دیکھیں نا آج تک جتنے یہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب how sure are you کہ پرائم منسٹر نے شہ دی ہوگی میں کوئی بتانا چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جتنے منسٹر بنے ہیں اطلاعات کے وزیر ہیں اب ہماری حکومت رہی ہمارے اطلاعات کے وزیر تے کمر زمان کا آئے رہا اس کا مطلب تھا کہ ہم چاہتے ہیں ہم گفتگو کریں ہم گفتو شنید کریں ہم آہ دلیل کے ساتھ جواب دیں اور تنقید کو سنیں یہ ہمارا فیس تھا لیکن اگر فواد چودری بھی در فیل ہو جائے فردوس عاشق آوان بھی یہاں پہ فیل ہو جائیں شبلی فراز کے بھی آہ اس کے خاندان کا بٹا بٹا دیا گیا بری زبان ان سے بلوائی گئی پھر بھی وہ بھی فیل ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اتنا کوئی بتمیز پیدا ہی نہیں ہوا جو عمران خان کے میار کے اوپر پورا اتر سکے بطور وزیر اطلاع تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں شہباز گل اگر عمران خان کے ساتھ ساتھ ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی عمران خان کیا چاہتے ہیں اگر فردوس عاشق آوان کرپشن پہ نکالی جائیں ادھر ام این اے اس کے موں کے اوپر تھپڑ ماریں ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں عمران خان کے قریب بیٹھنے والے لوگ وہ مراد سعیدوں یا جتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف اور صرف لیکن علیم عادل شیخ کی کیا quality تھی صرف یہی کہ بدتمیزی کرنے میں وہ سنگھ میں سب سے آگے پی ٹی آئی میں انہیں انہوں نے پارلیمانی لیڈر میں آگیا کوئی soft spoken میں صرف کوئی soft spoken کوئی ریزنبل بات کرنے والا دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے والا پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا مجھے پی ٹی آئی کا کوئی ایسا منسٹر بتا دیں جو دیمہ ہے شاہستہ ہے اور اسے وہ face ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا جتنا بھی face ہے وہ بدزبان ہے وہ بدتمیز ہے اور یہ کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی جو احمد جواد صاحب نے کہہ دیا کہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ لیکچر تو ہم سن رہے ہیں جب سے یہ دنیا چھیک ہے بیرسی صاحب ذرا اس کی اوپر احمد جواد سے ایک کومنٹ میں لوں گی بلکل ہو کیا رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آؤں گی اور اس پر ضرور احمد جواد صاحب کا ایک کومنٹ لینے کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہ بھی انتہائی اہم ہے بات ہو رہی ہے ذرا یہ پارلمنٹ کے اندر جو کلچر اس وقت ہے جو آج کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے اس پہ کئی بار ہم نے بات کیا ہے احمد جواد صاحب لیکن یہ بات جو میرے دونوں اپوزیشن کے مہمان کہہ رہے ہیں اس میں بھی تھوڑا وزن ہے کیا پرائم منسٹر صاحب نہیں روکتے جتنی مرتبہ وزراء یا آپ کے پارلمنٹیرینز واقعی غلط زبان استعمال کرتے نظر آئے ہیں ہاتھا پائی بھی نظر آئی ہے کیا ان سے نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ طور طریقہ تو بڑا غلط ہے کیونکہ گورنمنٹ has to be more receptive and more engaging دیکھیں نادیا دیکھیں جس پولٹیکل پارٹی پہ اور اس کی لیڈرشپ کے اوپر میرے بھائی نے کافی سنگین الزامات لگائے دیکھیں میں اسی پولٹیکل پارٹی کا مرکزی سیکٹری اطلاعات ہوں اور آپ کے پروگرام میں بھی اور آپ پوزیشن کے بہت سارے لیڈرز کے ساتھ پروگرامز میں نے کیے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ہم نے ایک تہذیب کے دائرے میں بات کی ہے پوائنٹ آف ویو سنا بھی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سنایا بھی ہے تو یہ ایک individual trait ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو جو سیاست کے اندر جو اشتہال انگیزی جو نظر آتی ہے اس کا تعلق کسی ایک political party سے نہیں ہے یا سیاست کے اندر اگر آپ کو بتمیزی کا انسر کہیں نظر آتا ہے تو اس کا تعلق بھی کسی ایک political party سے نہیں ہے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں لیکن نادیہ مجھے please allow کیجے گا لیکن یہ آپ کہیں میری بات papa نادیہ please کیونکہ دیکھیں آپ سے پہلے میرے بھائی نے کافی وہ سنگین الزامات تھے تو میں ذرا اس کو جواب دے دوں which is my right اگر آپ مجھے اجازت دیں دیکھیں جو سیاست کی بتمیزی ہے کہ جو اگر ہم اس پروگرام سے باتچیت کو ریفرنس بنائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی سیاست میں صرف پاکستان تحریک انصاف یا اس کی لیڈرشپ اس کی ذمہ دار ہے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو وہ الفاظ جس میں زرداری کو سڑکوں پہ گسیٹنا تھا وہ بھی سنائی دیں گے آپ کو وہ الفاظ کہ جو مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے آپ کو وہ پمفلٹس جس میں بینیزی بھٹو اور نصرت بھٹو کے نازیبہ تصاویر کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے گرائے گیا ہیں وہ بھی آپ کو سیاست کی بتمیزی اور نظر آئے گی آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں ایک آپوزیشن کے لیڈر عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کو ایک ٹائلز کی سمگلنگ کے کیس میں ایک بڑے بھونڈے انداز سے پھسانے کی جو کوشش کی گئی تو یہ دیکھیں یہ سیاسی کلچر جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے ہرگز ہرگز پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال کے آپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ہینڈز کلین مت کر لیں یہ سیاسی جتنا بھی آپ کا نظر آ رہا ہے آج آپ کو یہ آپ کا اپنا کریئٹ کیا ہوا ہے یہ سہتر کی دہائی سے شروع ہوا نوے کی دہائی میں ہم نے اس کی پیک دیکھی جس طرح سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو جنگ و جدل کا منظر پیش ہوتا تھا چاہے وہ اسمبلیاں ہوں چاہے وہ پریس کانفرنسز ہوں چاہے وہ سٹیٹمنٹس ہوں چاہے گلیوں بزاروں ستھڑکوں کے اوپر جو ہے لیکن دیکھیں ٹو رانگز ڈاز ناٹ میک ارائٹ میں یہ ایکسپلینیشن میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں میں نے نہیں کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں اس کی ذمہ داری سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بھی ہے اور پی ایم ایل این کی بھی لیڈرشپ پہ ہے جب آپ کو ماضی یاد ہے جب میرے بھائی جو ہیں صرف تحریک انصاف کی طرف یہ توپوں کا روخ کرتے ہیں تو پھر مجھے یاد کروانا پڑتا ہے کہ آپ نے سیاست کے اندر کس قسم کی روایات قائم کی آج آپ ان روایات کو جب کسی اور پارٹی سے ریاکشن دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر گبراہت ہوتی ہے لیکن یہ تو خود جسے کہتے ہیں ایز یو سو سو شیل یو ریپ یہ تو وہی بات ہے جس طرح سیاسی کلچر آپ نے پیدا کیا تھا جس طرح یہ فصل آپ پھا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لوگ ہیں احمد جواد صاحب انہوں نے کیا یہ غلط تھے آپ نے بالکل صحیح ماضی کا میں نے کہا ہے دیکھیں آپ ماضی یاد کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں احمد جواد صاحب میں نے یہ کہا ہے لیکن میں آپ سے یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں جو نیریٹیو بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی وہ پروگرام میں میرے بھائیوں نے اس سے ایسا تاثر دیا گیا کہ شاید پاکستان میں بتمیزی کی سیاست جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے پیدا کیا تحریک انصاف نہیں کرتی ان لوگوں نے جو کیا آپ نے پاسٹ بالکل صحیح یاد دلایا مجھے صرف ایک بات جو میرا سوال ہے کیا وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نہیں بلاتے ان مجید نیازی صاحب کو کہ وہ کس قسم کے پارلمنٹ میں نارے بازی قصریں ہیں وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے جس طرح سے فردوس عاشق عوان صاحبہ نے کیا وائلنس پہ اتر آئیں کیا ان کو نہیں روکا جاتا کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وزیر اعظم علی عوان صاحب کو بلا کے کہیں گے یہ کونسی زبان استعمال ہے آپ لوگوں کے لئے چور ڈاکو ٹیٹی یہ ٹھیک تھا لیکن اب یہ آپ کس پہ روتا رکھے آگئے ہیں یہ میرا سوال ہے کیا نہیں روکا جاتا آپ دیکھیں اس سوال کے اندر بھی جو ہے نا ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سوال صرف اور صرف پیپل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے میں نے اسی لئے پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ ایک ایسا سیاسی کلچر جس کی ذمہ داری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی داری ہے لیکن سوال کے اندر یہ خصوصیت اگر ہم ڈالیں کہ کیا عمران خان جو ہیں اس کے اوپر ان کو منع نہیں کرتے تو سوال تو یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری یا میاں نواز شریف یا شباز شریف وہ کیا اپنی ٹیم میمبرز کو کیا وہ آپ کو عابد شیر علی کی سٹیٹمنٹس اور ان کا رویہ جو ہے ٹاک شوز میں اور پارلیمنٹ میں یاد ہے کیا آپ کو دانیال عزیز کا رویہ اس وقت کے بھی اگر آپ پروگرامز نکال کے دیکھ لیں احمد جواد صاحب تو ہم نے اس پہ بھی کرٹیسائز کیا جہاں تک بلاول فٹو زرداری صاحب کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا جو کچھ سندھ اسیمیلی میں پی ایم ایل ایف کی خاتون کے ساتھ ہوا تھا پتافی صاحب نے کیا تھا اس کے بعد کیا ریاکشن دیا تھا ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے اور کس طرح سے اس کی کریکشن کی تھی چلیں اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ two wrongs do not make a right چور اور ڈاکو والی اسطلاح کافی تھی یہ جو اب باتیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں اب آ جاتی ہوں رانہ صاحب آپ کی طرف فرمائیے گا کہ کیوں electronic voting machine کے حوالے سے opposition کو تحفظات ہیں جبکہ زمنی election کے حوالے سے کہہ دیا کہ امید ہے کہ اب اس میں اس کا استعمال شروع کر دیا جائے گا سب سے بڑا تحفظ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک ordinance کے تھروں جو ہے وہ جمہوریت کے عمل کو بہتری اس میں لانا چاہ رہے ہیں سب سے بڑا تو یہی ہے کہ آپ ordinance کے ذریعے آپ کی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ parliament کو کیوں نہیں engage کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر opposition کی یہ demand ہے کہ آپ جو بھی reforms لانا چاہتے ہیں اس کے اندر ecp کو بھی شامل کر لیں اور debate وہاں ساری parties مل کے کر لیں اور جو consensus اس سے develop ہوتا ہے وہ ہم assembly میں لے جائیں تو یہ جو communication کا جو gap ہے کہ یہ one way ہی چلنا ہے چو اس کے اندر نہ opposition کی مشاورت جو ہے وہ شامل کی جائے گی نہ ان سے رائے لی جائے گی اور اگر وہ رائے دیں گے تو وہ رد کی جائے گی اور جو ہم نے ordinance اب جاری کر دیا ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے تو سب سے بڑا تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ problem ہے اس ممل کے اندر لیکن حکومت کی جانب سے مستقل opposition کیلئے کہا گیا کہ electoral reforms میں آئیں تشریف لائیں committee'اں تشکیل دیں لیکن وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ opposition تو سنجیدہ نہیں ہے they don't want the electoral reforms جب انہوں نے national assembly میں speaker صاحب نے یہ electoral reforms کے لیے committee کہی کہ بنائیں اس کی اوپر کریں تو ساتھ ہی جو ہے ordinance جاری کر دیا یہ کس قسم کی اس کو opposition کس طریقے سے لے اور ہم نے جس طرح احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ ہم overseas پاکستانی کے جو ہے وہ voting کے عمل کے خلاف نہیں ہیں وہ بڑا ایک important حصہ ہے پاکستان کا اور یعنی کہ پاکستان کے اندر remittances بھیجتے ہیں ان کا بڑا ایک رول ہے پاکستان کی ترقی کے اندر لیکن جو انہوں نے یہ کہا کہ ہلکے کی جو سیاست ہے وہ اس سے ان کا جو ہے وہ direct ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہلکے کے اندر کیا چل رہا ہے تو اس کے اندر debate ہونی چاہیے ہے اور وہ debate کا طریقہ اگر opposition نے دے دیا ہے تو آپ اس کے کہیں midway meet کر لیں آپ meet تو کریں لیکن یہاں آپ کہتے ہیں committee بناو ساتھ آپ ordinance جاری کر دیتے ہیں تو پھر اس کو opposition جو ہے وہ کس طریقے سے اس پر react کریں تو اسی طرح آپ electronic voting لانا چاہتے ہیں ای سی پی بھی تیار نہیں ہے اور آپ implement کرنا چاہتے ہیں بغیر دیکھیں کوئی بھی آپ نے ایک اگر جمہوریت کے اندر کوئی اتنا بڑا عمل کرنا ہے کہ آپ نے election کو جو ہے وہ بالکل اس میں تبدیلی لانی ہے اس کے عمل کے اندر تو وہ آپ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں نہیں تو اب جب زمنی elections کے لیے کہا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ اس میں استعمال کیا جائے گا تو کیا کرے گی opposition پھر اگر باقی استعمال اس طریقے سے یہ جو ہے وہ reformز لا سکتی ہے لیکن ایک 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 چیز اعتراض انہوں نے حرامگی کا اظہار بھی کیا ہے فواد چودری صاحب نے کہ ایسا نقبال نے آپ نے کہا نا کہ حلقے کی سیاست کا ذکر کیا لیکن انہوں نے فواد چودری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ عجیب بات کر رہے ہیں آپ کی خود کی قیادت جو ہے وہ باہر بیٹھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر رہنے والے پاکستانیز کو ملک کی سیاست کا ادراک نہیں ہے دیکھیں یہ تو ایک مزاقہ خیز بات ہے جو وہ وہاں قیادت بیٹھی ہے وہ پاکستان کے بارے میں ہر وقت ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سوچ رہی ہے اور اس کی اوپر جو ہے وہ اپنا لائے عمل دے رہی ہے اور آگے پارٹی کے افیرز کو بھی چلا رہی ہے ورسز ایک ایسا آدمی جو وہاں بارہ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس کا ڈیلی بیسز کی اوپر پاکستانی سیاست سے کوئی لنکیج نہیں ہے تو یہ آپ سیاسی بیان تو ضرور دے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی میرے خواہد سے وزن نہیں ہے میں بیرستر صاحب سے بھی طرح پاکستانی الیکٹرونک ورٹنگ مشین کا ذکر کر لوں لیکن بیرستر صاحب قطع کلامی ہوگی let's let me just take a very quick break break سے واپس ساتھ کر آپ اس پر بات کیجئے بیرستر آمیر حسن ہمارے ساتھ ہیں رانہ احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور احمد جواد صاحب بیرستر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا تحفظات ہیں ان الیکٹرونک ورٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانیز کو شامل کرنے کے حوالے سے سب سے بڑا جو اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ہے پروسیجر سے اگر آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ایکار موجود ہے ایک پروسیجر ہے لیجس سیلیکشن کا اگر آپ اسے بلڈوز کرنا چاہتے ہیں کمیٹیز میں اس پر بیس نہیں ہوتی ہے نیشنل اسیمڈی سینٹ کے اندر اس پر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے جو بھی لاؤ آپ بنائیں گے وہ ایک بڑا مقصود سا قانون ہوگا اور لوگوں کی فلاہ کی وجہ وہ نقصان کرے گا پاکستان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرونک مشینز کا یہ زمنی الیکشن دھڑا دھڑ جب گورنمنٹ ہار گئی برے طریقے سے ان کو شکست فاش ہوئی ہے کراچی سے لے کے خیبر تک کسی ہلکے میں یہ اپنے ہلکوں میں پٹے ہیں ابھی نہیں یہ ایک نیا طریقہ یاد آگیا اس ملک کے اندر الیکٹرونک مشینز لانے کا جہاں پہ آٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے تو پتہ نہیں کون جی جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی ریفارمز عمران خان یا پی ٹی آئی لے کے آنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ اکار ہے آپ اپوزیشن کے ساتھ گفتو شنید کریں اور اس کے لیے پرائم منسٹر کو آنا پڑے گا آگے بڑھنا پڑے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بڑھنا پڑے گا یہ نہیں طریقہ اکار ہو سکتا کہ آپ اسیمبلی کے اندر گالم گلوچ کریں اور ساتھ آپ کہیں کہ ریفارمز بھی جاری رہیں گی ایسا ہوتا نہیں ہے دوسری بات کی ہے آپ نے یہ جو آورسیز پاکستانی اس کی بات کی ہے دیکھیں اگر آپ اس طرح ایڈ کرنا چاہتے ہیں بوٹس کو ہر علکے کے اندر ٹھیک ہے ہم نے تجویز دیا چیرمن بلاول بھٹو نے کہ آپ آورسیز کا ایک کوئی علاہدہ سے علکہ ان کے مقصود سیٹس کر دیں ان کے لیے وہ ووٹ کاسٹ کریں اور انہیں نمائندگی دینے پر پاکستان پیوز پارٹی کبھی بھی ان کے خلاف نہیں ہم چاہتے ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے پارلمنٹ میں ہو قومی سیملی میں ہو اور سینٹ میں ہو سبائی سیملی میں ہو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو جو ادھر رہتا نہیں ہے ادھر سے اور پھر جو ووٹوں کا ڈراما ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پریزنرز کے ووٹوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ہمارے دوسرے یہ جو بائی پوسٹ ووٹ آتے ہیں انہیں کس طرح بسکلی شفافیت کی اوپر جو ہے وہ question آ رہا ہے تو ایشو تو شفافیت ہی ہے نا الیکشن میں سب سے بڑا ایشو تو شفافیت ہے شفافیت کے لیے یہ مشینیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں نا تو یہ مشینیں نہیں ہوں گی یہ وہی شیطان ہوں گے ایک طرح کے جو پہلے آ کے ووٹ کاسٹ کر جاتے ہیں لوگ کسی کو دیتے ہیں نکلتے ہیں کسی کے ہیں تو یہ مشینی شکل میں نئے شیطان انسٹال کرنا چاہتے ہیں آپ کے انتخابی نظام کے اندر اس شیطان کا ذکر تو ہر جنرل الیکشنز کے بعد ہوا ہے نا یہ تھوڑی کہ صرف دوہزار اٹھارہ میں آپ کہہ دیں دیکھیں وہ جو شیطان ہے نا اس کے اوپر کنٹرول ابھی کسی کا نہیں ہے وہ انویزیبل ہے جو شیطان ہے جب سے دنیا بنی ہے انویزیبل ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے بہتر سال سے یہ شیطان انویزیبل ہے ابھی تو انویزیبل ہے اس کا جہاں پہ دل کرتا ہے جسے چاہتا ہے یہ اٹھا کے بٹھا دیتا ہے یہ اس ملک کے اندر پاکستان کی مسلمہ کے عادت کو پھانسیوں پہ چڑھواتا ہے گولیاں مرواتا ہے جلاب اتنیاں دیتا ہے اور جن لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ان علاقے پرائم نے دیکھیں یہ اس ملک کا علمیہ نہیں کہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر تیس سالہ جدو جہد میں ستائیس سال عدالتی کٹیروں میں ہو تین چار سال وزیر اعظم بنے اور اس دور میں ایسے ایسے وزیر اعظم بنے کہ کیا کہنے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر ریفارمز میں سیریس ہے تو اس کا طریقہ کا آئین میں متعین ہے وہ کریں اور ایک بات دیکھیں میں احمد جواد صاحب کا اعترام کرتا ہوں بلکل یہ مرکزی سیکیٹری اطلاعات ہیں اسی لیے یہ مرکزی سیکیٹری اطلاعات ہیں یہ وزیر اطلاعات نہیں بنے فردوس عاشق اوان کی طرح علاقے پی ٹی اے کے پرہ کیونکہ ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے عمران خان کے مطابق وزیر اطلاعات والا اسی پہ بات ہو رہی ہے سنگل آؤٹ اس لیے کرتے ہیں بلکل پی ایم ایل ایل سخت رہی ہے بہت سے روئیے رہے ہیں شیخ رشید پاکستان کی پولٹیکل کلاس پہ ایک میرے خیال سے بدنما داغ ہیں بدتمیزی میں بدزبانی اب آپ نے ایک بہت کچھ کہہ دیا ہے اب آگ کو کچھ در مجھے آخری بات پہ کرنا ہے صرف ایک بات پہ کہ ہم تو پیپلز پارٹی والوں نے کبھی بدتیزی بھی نہیں کی ہم تو کہتے ہیں کہ غالب برا نامان جو وائز برا کہے ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے ہم تو صبر کرنے والے لوگ ہیں پارلمنٹ میں اتنا کچھ ہو گیا میں اس پر بات کرنی پڑی ورنہ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں چلیں اگلی نشیس میں ضرور کریں گے لیکن احمد جواد صاحب جاری کرنے سے دونوں جماعتوں کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں دیو پروسیس ہونا چاہیے ڈسکشنز ہونی چاہیے ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے پھر لے آتے ہیں ریفارم لیکن ایسے نہیں ہو سکتا جی نادیا میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں اگر تھوڑی سی آپ کی اجازت کے ساتھ کمنٹ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا شیطان کون ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ شیطان جب میرے ساتھ کھڑا ہو تو میں کہوں کہ بڑا اچھا یہ ہے اس کی مدد اور اس کا سب کچھ لیکن جب شیطان جو ہے وہ میرے اپوننٹ کے ساتھ جا کے تو میں کہوں اب یہ شیطان ہے تو دیکھیں اگر تو کوئی شیطان اگر ہے تو دیکھیں اس کو جمہوری طریقے سے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک دس سال کا عرصہ تھا کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپرچونٹی ملی پی ایم ایل این کو بھی اپرچونٹی ملی ان دس سالوں میں آپ شیطان کو جکڑ لیتے تاکہ دوزار اٹھارہ کا جب الیکشن آتا تو کوئی شیطانی کھیل نہ کھیلا جا سکتا تو دیکھیں اصل میں یہ ڈبل سٹینڈرز کی وجہ سے ہمیں پھر جو ہے مشکلات پیش آتی ہیں اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ الیکشن کا حوالے سے جو اصلاحات یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا اوورسیز کے ووٹ کے حوالے سے جو آرڈیننس ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈیننس بھی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو بھی گورنمنٹ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کے پاس یہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے ہاں اس کی مدتیں جو ہے میاد جو ہے وہ ظاہرہ چھ مینے کے بعد ختم ہو جائے گی اس لیے اس کا مستقل حال تو یقیناً پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کرنے کا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام پارٹیز اور ایک اکثریتی ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے دونوں فلورز کے اوپر اس کو پاس کرنا پڑے گا لیکن ایک فردہ ٹائم بینگ جو ہے جو کہ ایک تجربہ بھی ہو جائے گا آپ کے زمنی الیکشن ہوتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس پہ جو اترازات ہیں لیکن ایسے تجربے سے کیا فائدہ کہ جب باقی جماعتیں یہی الزام لگاتی رہیں گی کہ انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے جیتنے کے لیے بنایا ہے اور یہ جان کے کھیل کھیلا گیا ہے تو کیا فائدہ پھر وہی بات again you know the question is going to be شفافیت so why not right now take them and vote ساری جماعتوں کو and do the reforms جی نادیا یہ بھی ہو جائے گا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ordinance کی تو ایک میاد ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ تو permanent ہو نہیں سکتا آپ کو جب یہ اصلاحات لے کے آنی ہے تو وہ parliament کے اندر ہی debate ہوگی یہیں پہ اکثریت کے ساتھ وہ پاس ہوگا تو وہ تو ایک لازمی عمر ہے لیکن اگر for the time being کی ہے جس سے کہ ہم ایک تجربہ زمنی الیکشن میں کریں اور دیکھیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اس پہ کیا اترازات آتے ہیں کیا مشکلات ہیں تو میرا حیال ہے اس میں کوئی حرچ نہیں ہے کیونکہ اگر پچھلے دس سال میں کچھ الیکشن اصلاحات ہو جاتی ہیں تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا بہت بہت شکریہ thank you so much for joining us بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھیں گے جس میں سندھ کے حوالے سے جو انساق کا کہنا ہے کہ وہ جو development budget کی مد میں سندھ کو دیتا ہے اس حوالے سے ایک third party audit ہوگا تاکہ پتا چلے کہ پیسہ کہاں لگے یہ وہ باتیں ہیں جس سے مزید اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اور وفاق کے درمیان بھی لفظی جنگ تو جاری ہے کیا اس کی اوپر بھی ابھی reaction آنا باقی ہے کیونکہ آج سندھ کے اندر بھی budget پیش کیا جا رہا تھا وہاں بھی amidst opposition hue and cry and roar یہ سب چل رہا تھا لیکن بھارال جو کچھ بھی قومی assembly کے floor پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو صحیح ہونا ہوگا انہی جماعتوں کو آپس میں تیہ کرنا ہوگا کہ code of conduct میں کم از کم یہ ضرور تیہ کر لیا جائے کہ گالم گلوچ ہاتھا پائش دیال انگیزی اس سے تو آپ لوگ بازی رہی ہیں اللہ حافظ